پار ہو جائے تو ایسے وقت پر تم مشرقین کو ختل کر دو جہاں کہیں پر بھی تم پاؤں تو دیکھو یہاں پر آرہا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی پاؤں تم ختل کر دو تو ہم کہیں گے کہ آپ کم سے کم اس سے پہلے کی آیت یا اس سے بعد والی آیت پڑھ لو تو معنی سمجھ میں آ جائے گا اس سے پہلے کی آیت میں بتا جا رہا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کے آیت نمبر چار پڑھ لیں گے تو یہ معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ جن لوگوں نے تم سے اہد و پیمان نہیں توڑے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ پورا کرو ان کے ساتھ اہد پورے کرو ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ سے پورے کرو وہاں پر بھی تو مشرقین نہیں چھے بلکل تو جو مشرقین یہاں پر معاہدہ توڑ رہے ہیں پرٹیکلر مشرقین پرٹیکلر ریجن کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد کی آیت بھی اگر پڑھ لیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کے آیت نمبر چھے میں بتا جا رہا ہے یعنی ایسے مشرقین جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا ایگریمنٹ توڑ دیا اب وہ لوگ جنگ کرنے کے لئے پھر سے تم سے ریڈی ہو چکے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو معاہدہ توڑ دی توڑ کر آپ سے لڑائی شروع بھی کر دی ہیں آپ کو اچانک دیکھتے ہیں کہ لوگ معاہدہ توڑ دی اور جیسے کہتے ہیں کہ پیٹ پیچھے سے چھوڑا گھوپنا تو معاہدہ تھا تو آدمی کہتا آمن سے ہو جاتا ہے معاہدہ کرنے کے ویسے ایگریمنٹ کرنے کے ویسے آدمی کہتا سکون میں رہتا ہے اچانا دیکھتا ہے کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں پھر آپ کو طاقت آ جاتی ہے ان کے اوپر ان کے اوپر پھر آپ کو طاقت ملتی ہے اس دوران پھر وہ لوگ آپ سے کیا کرتے ہیں آپ پھر ماف کر دو نہیں ہم آپ سے نہیں کرتے تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے دیکھیں اگر یہ معاہدہ توڑنے والے مشرقین اگر تم سے آمن مانگے تو تم ان کو آمن دے دو اچھا الحمدللہ یعنی کہ معاہدہ توڑنے والے مشرقین بھی اگر تم سے آمن مانگے تو تم ان کو آمن دینا ہے کونسا ایسا ریلیجن ہے کونسا ایسا کونسا جو اتنے دیاد آمن کی بات کرتا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ یہاں تک کہ قرآن مجید کو سننے ہو سکتا ہے کہ اب اسلام خبول کر لیں کیونکہ اسلام اتنے موقع کیوں دیتا ہے بار بار کیونکہ اسلام مار کر جہنم میں پھیکنے کے لئے نہیں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مار کر جہنم میں پھیکنے کے لئے گراتے تو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کافر کو نہیں چھوڑتے تھے آپ نے کہا کہ جاؤ تم سب آداد ہو اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کبھی بھی اعلان نہیں کرتے تھے اگر کوئی کہیں نہیں ہے تو آیت نو حجری کی ہے تو ہم کہیں گے دس حجری میں پھر نجران کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا جو یمن اور سعودی عرب کے درمیان نجران کا ایریا ہے وہاں پر عیسائی رہتے تھے انہوں نے آ کر کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے معاہدہ کر کر رہنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ غیر مسلم تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا اس کا مطلب اکلا کہ معاہدہ کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ ہر غیر مسلم کو مار دینے کا اگر معنی ہوتا تو پھر معاہدے کا سسٹم ہی نہیں رہتا تھا یہ صرف ان لوگوں کے لئے تھا جو معاہدے توڑ رہے تھے معاہدے توڑ رہے تھے حملہ کر رہے تھے جنگ کے دوران کی بات چل رہی ہے مثال کے طور پہ اگر ایک کمیشنر پولیس کسی پولیس والے سے کہتا ہے کہ اس ایریے کے لوگوں کو تم بھون دو آرڈر دیتا ہے اگر ایک سال کے بعد کوئی پولیس والا آ کر اس ایریے والوں کو پھر مارنا شروع کر دیتا ہے تو کمیشنر بولے گا کہ بھئی تم کیوں مار رہے ہو تو وہ بولے گا آپ ہی نے کہا نا صاحب تو کمیشنر صاحب کہیں گے میں نے تجھ سے ایک سال پہلے کہا تھا آپ تھوڑے ہی کہا تھا میں نے یہ ایریہ دیکھتے ہیں تو نے گولی مارنا شروع کر دی یہ ایریہ وہی ہے یہ ایریہ تو وہی ہے لیکن وہ ایک سال پہلے کا کانٹیکس تھا جس وقت پر یہ آتنگوات کا کچھ مرحلہ چل رہا تھا تو میں نے یہاں پر گولی چلانے کے لیے کہی تھی تجھ سے اگر کوئی کمانڈر یا کوئی فوج ہے اگر کوئی گولی چلانے کے لیے کہتا ہے تو اس کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس ورٹ کو استعمال کرتے ہیں آپ جب چاہے استعمال کریں وہ صورتحال پر ٹکیلڈ ہوتی ہے وہ صورتحال میں حکم دیا گیا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں جو ذکر ہو رہا ہے اس کا ذکر اور کانٹیکس ذکر کیا جارہا ہے کہ کن حالات میں اتری تھی تو اس وقت پر کیا ہوا تھا اس وقت پر جنگ یہ حالات چل رہے تھے تو جنگ کے دوران ایک واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت پر چونکہ وہ لوگ مارنے آ رہے تھے تو ڈیفنس کے طور پر کہا تم بھی ان کو مارو اس ٹائپ کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس دوران یہ آیت آئی آئیت اس کا ذکر کر رہی ہے کہ اس وقت پر جو حالات تھے اس کو سمجھانے کے لیے تو مطلب کہ ایک کانٹیکس ہے برہار ایک کانٹیکس میں اس کو سمجھ سکتے ہم تو قرآن مجید کی ایسی بے شمار آیتیں جیسے سورہ انفال سومبر آٹھ کے آیت نمبر ساٹھ بھی بہت کورٹ کی جاتی ہے جو فتنہ نامی فلم ہے اور سورہ انفال کے اندر جو آیت ہے وَاعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةِ وَمِرْرِّبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ یعنی کہ عدو اللہ اللہ کا دشمن ترجمہ کیا کہ انہوں نے کافر یعنی ہر کافر کو مار دو حالانکہ یہاں پر دشمنوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر دشمنوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تم نے کافر ترجمہ کر دیا اپنی طرف سے جو دشمن ہوتا ہے کئی کافر معصوم ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ سے دشمن ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ سے جنگ کریں ایک عام غیر مسلم معصوم ہو سکتا ہے اچھا اسی سے میرا ایک سوال ہے کیا لفظ کافر قرآن میں اس کا کچھ ذکر ہے سورہ کافرون کا ذکر ملتا ہے سورہ مومنون کا قرآن میں دیکھریں سورہ مومن سوارم 23 اور سورہ کافرون قل یا ایوہل کافرون کہہ دو کہ اے کافرون لا آبدو ما تعبدو میں اس کی عباد نہیں کرتا جس کی تم عباد کرتے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَا ما عبد اور تم اس کی عباد نہیں کرتے جن کی میں عباد کر رہا ہوں وَلَا أَنَا عَابِدُمْ ما عبدتم اور میں عباد کرنے والے جس کی تم عباد کرنے والے اور تم اس کی بات نہیں کرتے اس کی میں ہی بات کرتا ہوں تمہارا دن تمہارے لئے ہمارا دن ہمارے لئے یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا بھی اعتبار سے دوستی رکھ سکتے ہو لیکن دینی اعتبار سے کوئی کامپرومنس نہیں ہوگا آپ اپنا دن فالو کرو ہم اپنا دن فالو کریں گے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے فنڈیمنٹلز کو فالو کرنا چاہ رہے آپ کو آدھا دی ایک عام آدمی ایگریمنٹ کر کے معاہدہ کر کے مسلم اور غیر مسلم ایک سماج میں رہ سکتے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیب آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج سے یہاں پر یہودی نہ رہنا ہم سے مسلمان رہیں گے غیر مسلم یہاں پر نہ رہنا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہا کہ آپ اپنے ریلیجن پر رہا ہم اپنے ریلیجن میں رہیں گے دنیا بھی اعتبار سے اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر ڈیفیس کریں گے دنیا بھی اعتبار سے دوسرے کا ہم ساتھ دیں گے تو اس طریقے سے آمن کے ساتھ معاہدہ کر کے رہنے کی تعلیم کس نے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنہ ہر دل میں ہوتی ہے لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول ہر بدھ رات ساڑھے آٹھ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے علم و عمل جانیے شیخ عبدالرزاک جامعی سے قرآن و سنت کے علم کی وہ روشنی جو آپ کو عمل کی منزل سے ہم کنار کرا دے ہر بدھ دوپہر تین بجے اور رات نو بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے کون ہے جو یہ جاننے کا شوق نہیں رکھتا ہے کہ کل کیا تھا اور پچھلے زمانوں کے حالات کیا تھے تاریخ سے ہم کو کیا ملے گا تاریخ ہمیں کیا دے گی اور ہمیں تاریخ کو کیا دینا ہوگا تاریخ کے جھروکوں سے جانیے شیخ محمد مصطفی مدنی سے ہر منگل دوپہر تین بجے اور رات نو بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹو ائر تو یہاں پر بعضوں نے ترجمہ کیا کر دیا مشرقین کا ترجمہ کر دیا انہوں نے سارے ہندووں کو مار دو جبکہ وہاں ہندو اس وقت تھے پرانے مجید میں ہندو کا ورڈ کہاں ہے ایک مرتبہ بھی پرانے مجید میں ہندو کا ورڈ آئے نہیں اور ہندو کہہ کر ریلیجن کا ورڈ تو ویدوں میں بھی نہیں آیا یعنی اطلب میں یہ ہندو جو ورڈ ہے یہ ایک جیوگریفکل ٹم ہے ریلیجن کے طور پر پر پرانی کتابوں میں ہندو ریلیجن کہہ کر کوئی ورڈ تو ویدوں کے اندر بھی نہیں آیا تو خرانے مجید میں کیسے آئے گا یہ تو بہت بات کی پیداوار تو اس لئے سمپل سمجھنے کی یا تو ترجمہ غلط کیا جا رہا ہے یا دشمن کا ترجمہ کافر کہہ کر لوگوں کو میزگیٹ کیا جا رہا ہے یا غیر مسلم کہہ کر میزگیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے یہ عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں سبحان اللہ ناظرین کتنے اچھے سے شیخ صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن اور اسلام آتنگوات کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا ہے جو لوگ قرآن کی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس کوڈ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں شیخ صاحب اسی تعلق سے میرا اگلا سوال ہے کہ جہاد ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کا نام ہے آپ نے ایسا پچھلے اپیسوڈ میں کہا تھا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جہاد مسلمانوں کے خلاب بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے آپ اس کو کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے بتائیں گے جہاد کا معنی ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا چاہے ظالم مسلمان ہو چاہے ظالم غیر مسلم اس کا مطلب جہاد نام ہے ظلم کو معاشرے سے ختم کرنے کا جہاد نام ہے معاشرے میں امن قائم کرنے کا جہاد نام ہے دہشتگردی کے خاتمے کا جو بھی غیر مسلم اس کو مار دو یہ جہاد کا ٹاپک نہیں ہے وگر ویسا رہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ان کو چھوڑتے نہیں تھے جنہوں نے ستایا فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کرتے تو جہاد کا اصل ٹاپک ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا اس کی آپ نے کہا میں دو مثالیں دوں گا ایک تاریخ سے ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اور دوسری قرآن مجید کی آیت سے سورہ حجرات سے ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں زکاة دیتا تھا اور آج کہہ رہا ہے کہ میں زکاة نہیں دوں گا اب سوال یہ ہے کہ زکاة مسلمان دیتا ہے کہ غیر مسلمان دیتا ہے تو یہاں پر ابو وکر رضی اللہ ہوتا ہے کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں مسلمان کے خلاف اس کا مطلب کیا نکلا کہ وہ مسلمان کیا کر رہے تھے زکاة نہیں دے رہے تھے زکاة نہیں دینے کی ویسے کس کا حق مارا جا رہا ہے غریبوں کا تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا ایک حق دینے کے لئے کہا مسلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے اچھاؤں اور اپنے خیالات اور اپنے خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا اگر تم اپنے خواہشات اللہ کے حوالے نہیں کر رہے جب تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو پھر بے شک اپنے خواہشات پر چر رہے ہیں اور پبلی کو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم ہوں میں مسلم ہوں پھر اگر مسلم کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے خواہشات اور اپنے اچھاؤں کو اللہ کے حوالے کر کے ہر حکم کو ماننا چاہیے جب آپ نے کہہ دیا معاہدہ کر لیا اگریمنٹ کر لیا کہ میں ہر معاہدے کے مطابق چلوں گا اسلامی اعتبار سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے کہہ دیا تب آپ زکاة دینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں زکاة نہیں دوں گا تو اسلام میں کیا بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم جا کر وہ حق چھین کر لاؤ اور جا کر غریبوں کو دو ابو اکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ختال کروں گا تو یہاں پر زکاة نہیں دینے والے مسلمانوں کے خلاب بھی جہاد ہو رہا ہے دوسری مثال سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کے آیت نمبر 8 9 10 اگر ہم پڑھتے جائیں گے اس کے اندر کہا تو مسلم کی بات نہیں ہو رہی یعنی ایک مسلم میں بھی اعلیٰ درجہ کا نام کیا ہے مومن کہ کہہ رہے ہیں اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑ لے تو تمہارا کام کیا ہونا چاہیے اور جا کے ان کو لڑانا چاہیے وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قِتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَوْمَاتَوْ ان کے درمیان صلاح کرانے کی کوئش کرو ہاں پر لڑنے کون دونوں بھی مومن گروہ ہیں دونوں بھی مسلمان گروہ ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو صلاح کرو اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زبرستی کرتا ہے تکلیف دیتا ہے بغاوت کرتا ہے چڑھائی کرتا ہے یعنی کہ ناحق ظلم کرنی کوئش کرتا ہے فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْيَعَ الْا عَمْرِ اللَّهِ تو تم سب مل کر جو بغاوت کرنے والا مومن گروہ ہیں جو سا گروہ ہیں مومن گروہ مومن گروہ کے خلاف تم لڑو حتی تفیعہ الْا عمرِ اللَّهِ یہاں تک کہ اس کو زبرستی کر کے اس کو حق کی طرف لے کر آو سچے راستے کی طرف واپس لے کر آو اب وہ بھٹک رہا ہے غلط راستے پر جا رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو ختم کر کے تم واپس حق کی طرف لے کر آو تو یہاں پر پورے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مومنوں سے کہ تم سب مل کر کس کو وہ باغی گروہ جو گروہ بغاوت میں جا چکا ان سب کو کہا کرو واپس حق کی طرف لے کر آو سچے راستے کی طرف لے کر آو تو یہاں پر فورس کا استعمال ہو رہا ہے ختال کا ورڈ آیا ہے مومن کا ورڈ آیا ہے اس کا مطلب جہاد جو مومن کے خلاف بھی ہوتا ہے مسلم کے خلاف بھی ہوتا ہے اور غیر مسلم کے خلاف بھی ہوتا ہے اگر کانٹیکس میں دیکھا جائے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے یعنی کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے ظلم سے اس کو روک دینا تاکہ وہ ظلم نہ کرے تاکہ معصوم بچ جائے چاہے وہ ظالم مسلمان ہو یہ پوائنٹ اچھا سمجھ جائیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے ناظرین شیخ صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ جہاد کیا سلمانے کیا ہے اور کن حالات میں جہاد جہاد ایک مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے شیخ صاحب میرا اگلا سوال ہے جو آدمی کلمہ نہیں پڑتے ان کو مار دینا چاہیے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ خیال غلط ہے جیسا کہ میں نے مثال دیا اسلام میں معاہدے کا سسٹم معاہدے کا سسٹم نہیں ہوتا تھا غیر مسلموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ایگریمنٹ کیا قیسر کے لوگ کسرہ کے عیرے میں نہیں رہتے تھے کسرہ کے لوگ قیسر کے عیرے میں نہیں رہتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں مل کر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا ڈیفرنس آف اوپینین رہتے ہوئے بھی تم ایک جہاں پر رہ سکتے ہو ایک دوسرے کی کسی کو روٹی پسند ہے تو کسی کو چاول پسند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آج سے روٹی اور چال والے مل کر نہیں رہ سکتے ڈیفرنس آف اوپینین ہے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اختلافات رکھتے ہوئے بھی کیسے ملے دین کے مسئلے میں تو کامپرومنٹ نہیں ہوگا لکم دین اکم ملی دین آپ کا دین آپ کے لیے بھی ہمارا دین ہمارے لیے لیکن اس کا مطلب کیا تھوڑی یہ ہے کہ اب ہم لڑ لیں گے دونوں مل کر ہی نہیں رہیں گے نہیں دنیاوی میٹر میں بہت سارے میٹرز میں ایک دوسرے تعلقات رکھا جا سکتے ایک دوسرے گفت دیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے مسکرا کے دیکھا جا سکتا ہے ایک آدمی کے گھر میں کس کا انتخالات آپ تسلی دیتے ہیں اس کو ایک آدمی کو کچھ برا ہو گیا اس کو کچھ تکلیف ہوئی ہے اس کو کچھ درود پڑ جائے تو آپ خرضا دیتے ہیں ایک غیر مسلم کے ساتھ ایک مسلمان آپس میں بدنس ٹرائدائشن کر سکتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ سورہ نمبر ساٹھ کے آتنبر سات اور آٹھ نو پڑتے ہیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ لوگ جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا جنہوں نے تم کو تکلیف نہیں دی اگر تم ان کے ساتھ بر و سلا کا معاملہ اچھائی کا سلوک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا اللہ تعالیٰ تو تم کو روکتا یعنی وہ لوگ جنہوں نے تم سے ختال کی تم کو گھروں سے نکالیں ان کے ساتھ اگر تم تعلقات بر و سلا کا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو لوگ معصوم ہیں جو تم کو ستاتے نہیں ہیں تم پر اتیچار نہیں کرتے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں یعنی معایدہ کر کے رہنے کے لیے جب ریڈی ہے کہ ماسوں میں کام شہری تو ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے کوئی کہ اسلام روکتا ہے نہیں روکتا اسلام تو یہ آیت ہے اس آیت سے پتا چلا کہ ایک جگہ پر ڈیفرنس آف اوپینین رہتے ہوئے بھی ہم ملجل کر رہ سکتے ہیں لیکن ہم بتا لیں گے بھئی دین میں کامپرومنٹ نہیں ہوگا مثال کے طور پر بھئی میرے دوستی کے خاطر بعض لوگ کہتے ہیں کیا بھئی دین میں کامپرومنٹ نہیں ہوتا آپ کہہ رہے ہیں دوست کے خاطر دین میں کامپرومنٹ کرنے میں برا کیا ہے تو ہم کہیں گے بھئی کیا میں آپ کے دوستی کے لیے کہہ دوں کہ ٹو پلس ٹو فائی بھی ہوتا ہے تو لوگ مجھ سے کہیں گے تم بے اوقوف ہے یہ میتھمیٹس کا ایک فنڈمنٹل فارمولا ہے کہ ٹو پلس ٹو فائی نہیں ہوتا ٹو پلس ٹو فور ہی ہوتا ہے ٹو پلس ٹو تری نہیں ہوتا آپ ٹو پلس ٹو تری میں غصے میں آکر کہوں ٹو پلس ٹو تری نہیں ہوتا ٹو پلس ٹو فائی ہوتا ہے تو میں کہوں گا یہ کوئی سا جواب ہوا بھئی میں گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب پر رہے ہیں اور ہم اپنے مذہب ان کی وجہ سے ہم ان کے مذہب کی چیزیں فالو نہ کریں اور اپنے وجہ سے ہم ان کے مذہب کو نہ فالو کریں تو دین کے مسئلے میں کوئی کامپرومنٹ نہیں ہوگا لیکن دنیاوی اعتبار سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو مسلم اور غیر مسلم دونوں مل کر اس ظلم کرنے والے آدمی کے خلاف لڑ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم معصوموں کی حفات کر سکتے ہیں تو یہ کتنا اچھا نظریہ ایک بیلنس ہے ایک طرف سی تعلیم پائی جاتی ہے کہ دونوں کامپرومیس کر لو اور اوپرا گڑمٹ کر لو دین ختم ہو دوسری طرف خیصر ہو کس طرح کہ لو دوسرے کو برداش بھی نہیں کر رہے دنیاوی اعتبار سے بھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی تعلیم دی اسلام کیا ہے اعتدال کا مذہب امت وسط ہے درمیانی رہ بتائی جو انسان کے لئے پوزی بلے چلنا تو اس لحاظتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیفرنس آف اوپینین تو اب آپ کہیں گے بھئی سٹی میں تو دیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے کیا گھر کے اندر بھی دیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس کے آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں کہ ماں باپ اگر تمہارے اسلام قبول نہیں کیے اور وہ تم کو کہتے ہیں کہ تم شرک کرو چون کو چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری نہ کریں اداعت نہ کریں اب گھر کے اندر دیفرنس آف اوپینین آگیا دیکھیں ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تو کیا ماں باپ کے خاطر شرک کر لیں گے نہیں کریں گے کیونکہ ہم کامپرومنٹ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالی کیا کرے چونکہ تمہارے ماں باپ شرک کرارے لہذا ان کے ساتھ بیزتی کرو زلیل کرو نہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ کیا کرو اچھا سلوک کرو اچھا سلوک کرو تو اس سے پتا چلا کہ ایک جگہ پر مسلمان غیر مسلم تعلقات بنا کر رہ سکتے شکریہ شیخ صاحب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ناظرین کتنے اچھے طریقے سے شیخ صاحب نے اپنی بات کو رکھا کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ مذہب اپنی جگہ پر ہے اور آپسی تعلقات اپنی جگہ پر ہیں ایک مسلمان ہندو کے ساتھ ایک ہندو مسلمان کے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہیں مذہب کے اعتبار سے نہیں انہی تمام ایشوز پر بات کرنے کے لئے آگے بھی ہم کنٹینیو بنے رہیں گے اگلے اپنے اپیسوڈ میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہے یا رب انہیں کون سمجھائے ہمارے لئے بھی کچھ خاص ہوئے جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے بچے قوم کا مستقبل ہیں کیسے کرے ان کی تربیت عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤں میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے آ گیا آئی پلس ٹی وی اسلامک فیملی ٹی وی چینل چوبیس گھنٹے دین کی بات موسیقی